بھنی اسرائیل میں ایک بہت ہی عابد شخص تھا جس نے اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر رہبانیت اختیار کر لی اور سمندر میں ایک چٹان پر چھپر بنا کر اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گیا شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں رہبانیت اختیار کرنا جائز نہیں سابقہ امتوں میں جائز تھا اللہ تعالیٰ نے اس کے کھانے پینے کے لیے اس چٹان پر یہ انتظام کیا کہ وہاں میٹھے پانی کا ایک چشمہ نکل آیا جس سے اسے تھنڈا پانی ملنے لگا اور وہیں انار کا ایک درخت بھی اللہ نے اکا دیا جس سے بڑے بڑے انار اس کو ملنے لگے وہ روزانہ ایک انار کھاتا اور ایک گلاس پانی پی لیتا اور سارا دن اور ساری رات عبادت میں مصروف رہتا اس شخص نے پانچ سو سال کا عرصہ اسی طرح ازار دیا جب اس کا انتقال کا وقت آیا تو اس نے اللہ سے دعا مانگی کہ اے اللہ میری ساری زندگی تیری عبادت میں ازری ہے اب میرا آخری وقت آپ پہنچا ہے میری خواہش ہے کہ جب میری موت آئے تو میں سجدے کی حالت میں ہوں اور میرے بدن کو تاہا قیامت محفوظ رکھنا تاکہ جب میں قیامت کے دن اٹھایا جاؤں تو سجدے کی حالت میں اٹھوں اللہ رب العزت نے یہ دعا قبول کر لی اور سجدے ہی کی حالت میں اس کا انتقال ہوا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج تک اس کا جسم سجدے کی حالت میں موجود ہے اور اس کے گرد اس کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے گھنے درخت پیدا کر دیئے ہیں لوگ اس جگہ جاتے ہوئے گھبراتے ہیں اگر لوگوں کی رسائی اس مقام تک ہو جاتی تو وہ مقام پوجہ بارٹ کا مرکز بن جاتا اللہ تعالیٰ نے وہاں بڑے بڑے اور گھنے درخت اگاہ کر لوگوں کے دلوں میں اس جگہ کی حیبت پیدا کر دی تاکہ لوگ شرک میں مرتلا نہ ہو جائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منہ کے بعد بارگاہی الہی میں جب اس کی پیشی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اتشار فرمایا میرے بندے میں نے اپنے فضل و کرم سے تجھے بخش دیا اور ملائکہ کو حکم دیا کہ میرے اس بندے کا نام جنت کے عالی مقام میں لکھ دو اس عابد کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ میں نے پانچ سو سال تک عبادت کی بیوی بچوں کو چھوڑ دیا اور ساری دنیا سے بے نیاز ہو کر سمندر کی چتان پر بیٹھ کر عبادت میں مصروف رہا اور آج اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تجھے اپنے فضل سے بخش دیا تو میری وہ عبادت کہاں گئی کم از کم میرے دل جوئی کے لیے ہی کہہ دیتے کہ تیری نمازوں تیرے روزوں اور تیرے ذکر و فکر کی بدولت تجھے بخش دیا بلکہ اس قدر عبادت اور ریاضت کے پاوجود کہا چاہ رہا ہے کہ ہم نے اپنے فضل سے تجھے بخش دیا گویا میری ساری عبادت بیکار گئی اللہ رب العزت جو دلوں میں پیدا ہونے والے خیالات کو بھی جانتا ہے اس نے فرشتوں کو حکم دیا کہ بجاہ جنت کی طرف لے جانے کے اسے جہنم بھی طرف لے جاؤ لیکن اسے جہنم میں داخل مت کرو بلکہ جہنم سے پانچ سو میل کے فاصلے پر رکھو جہاں پر اس کو جہنم کی آگ کی تپش پشدت محسوس ہو فرشتوں نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اسے وہاں پہنچا دیا ایک لم جو اسے جہنم کی تپش محسوس ہوئی باوجود اسے ایسے پیاس لگی کہ پورا جسم خوشک کانٹا بن گیا اسی اسنا میں ایک ہاتھ نمودار ہوا جس میں تھنڈے پانی کا ایک کٹورا تھا یہ عابد تھوڑا کہ اے اللہ کے بندے مجھے پانی بلانا پیاس کی شدت نے مجھے پہ حال کر دیا ہے وہ ہاتھ پیچھے ہٹ گیا اور آواز آئی کہ یہ پانی تو تجھے مل جائے گا مگر اس کی قیمت ہے عابد نے کہا کیا قیمت ہے جواں ملا پانچ سو سال کی عبادت عابد نے کہا کہ پھر مجھے پانی بلا دو میرے پاس پانچ سو سال کی عبادت ہے اور بڑی خالص عبادت ہے اس میں کسی قسم کا نفاق شامل نہیں اور اپنی عبادت دے کر ایک کٹورا پانی حاصل کر لیا جب پینے کے بعد کچھ جان میں جان آئی تو اللہ رب العزت نے فرشتوں سے کہا اس کو واپس لاؤ فرشتوں نے اسے پھر اللہ کے دربار میں پیش کر دیا اللہ رب العزت نے فرمایا اے میرے بندے اب پانچ سو سال کی عبادت تو تو نے پانی کے ایک کٹورے کے بدلے میں دے دی لیکن دنیا میں تو پانچ سو سال تک جو چشمہ کا تھنڈا پانی پیتا رہا اس کا حساب دے سمندر کی چٹان پر میں تیرے لیے ہنار کا جو درخت لگا دیا تھا اور تو پانچ سو سال تک اس کا فل کھا دا رہا اس کا حساب دے تو نے دنیا میں میری پیدا کردہ ہوا کی جتنے سانس لیے ان کا حساب دے ان کے بدلے میں تیرے پاس کتنی عبادت ہے ہم نے تجھے صحت دی دیکھنے کو آنکھیں دی سننے کو کان دیئے بولنے کو زبان دی اس کے علاوہ ان نعمتیں میں نے تجھے عطا کی ان تمام نعمتوں کے بدلے میں کتنی نمازیں کتنے روزیں کتنے نوافر لے کر آیا ہے تو نے پانچ سو سال تک اگر عبادت کی ہے تو اس عبادت کے لئے میں نے ہی تجھے طاقت و حمد عطا کی تھی اس طاقت کے بدلے میں کتنی عبادت تیرے پاس ہے تجھے عبادت کرنے کی طاقت ہم نے دی ارادہ ہم نے دیا تفیق ہم نے دی دانہ پانی ہم نے دیا پھر بھی تجھے یہ دعویٰ ہے کہ میں نے بہت کچھ کیا اور آج اس کا بدلہ چاہتا ہے ارے تُو نے جو کچھ کیا وہ تو سب ہماری مہربانی سے کیا بتا تُو نے اپنی طرف سے کیا کیا اگر کچھ ہے تو پیش کر یہ سنن کر عابد لرز گیا اور بارگاہ الہی میں عرض کیا یا اللہ بے شک نجات آپ کے فضل سے ہوتی ہے کسی کے عمل سے نہیں ہوتی عمل کی تو یہ قدر و قیمت ہے پانچ سال کی عبادت کرے اور بس ایک کٹورہ پانی پی لے اس واقعے میں یہ نصیحت پوشیدہ ہے کہ انسان کو اپنی عبادت و ریاضت پر مغرور نہیں ہونا چاہیے اگر انسان کسی قدر عبادت کر لیتا ہے تو اسے اپنا کمال نہ سمجھے بلکہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم سمجھے اپنے دیکھا کہ پانچ سو سال کی عبادت دھری کی دھری رہ گئی اور نجات کا ذریعہ اللہ کا فضل قرار پایا اللہ کے فضل کی علامت انسان کا نیک عمل ہے نیک عمال اس حققت کو ظاہر کرتے ہیں کہ اس شخص پر اللہ کا کتنا فضل ہے ورنہ اسے ہمارے عبادت کی ضرورت نہیں عبادت ہم اپنی بہتری کے لیے کرتے ہیں بے شک اللہ بے نیاز ہے